بابر آزم کی کپتانی محمد رزوان کی قربانی یہ ایک نیا سینیریو اس وقت پارکسن کرکٹ کے اندر ڈیویلپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پارکسن کرکٹ بورڈ نے وقار یونس کو جو اہم ترین ذمہ داریاں سومپی ہیں تو پارکسن کرکٹ کے جو بڑے ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب اب سے ایک نئی گیم پارکسن کرکٹ کے اندر کھیلی جائے گی گیری کریسٹن کی اپوائنٹمنٹ ہوئی پارکسن ورلڈ کپ دوہزہ چوبیس کے پہلے راؤنڈ سے بائر ہوا ریپورٹیں چیئرمن پی سی بی محسین اکوی کو سبمیٹ کی گئیں اور قربانی کا بکرہ بنایا گیا شاہنشاہ فریدی کو اب وقار یونس کی جو انٹری ہوئی ہے پارکسن کرکٹ بورڈ کے اندر ہے اس انٹری کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ بابر آزم کو اگین سیو کیا جائے گا اور محمد ریزوان جو ہیں ان کی جو قربانی ہے وہ دی جائے گی سو یہ سٹوری کیا ہے اس کی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے نمبر ٹو چیمپیونس ٹوفی دوہزہ پچیس جو پاکستان کو دوہزہ اکیس میں اس وقت ملی تھی جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے بڑوں نے آئی سی سی کی میٹنگ میں احتجاج کیا تھا کہ ہمیں کانفیڈنس میں لیے بغیر پہلے نیوزلینڈ کرکٹ بورڈ اور بعد میں انگلیش کرکٹ بورڈ جو ہے انہوں نے سیکیورٹی کا مسئلہ بتا کر جو ٹور ہے وہ کینسل کیا تھا سو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی تو آئی سی سی نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوئی جو زیادتی ہے اس کا ازالہ کرتے ہیں اور ازالہ یہ کیا گیا کہ پاکستان کو چیمپیونس ٹوفی دوہزہ پچیس کے جو ہوسٹنگ رائٹس ہیں وہ دے دیا گئے اور اب چیمپیونس ٹوفی کے آغاز میں مشکل سے چھے سے سات ماہ باقی بچے ہیں لیکن بھارتی میڈیا ابھی تک یہی کہہ رہا ہے کہ بھارتی ٹیم جو ہے وہ پاکستان نہیں آئے گی کل بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ بھارتی میڈیا لے کر سامنے آیا تھا جن کی جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی لیکن آج ایک نئی ریپورٹ کے بارے میں بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس وقت انکشاف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس ریپورٹ کو جب ماضی میں ہوئی چیزوں کے ساتھ سٹڈی کیا جائے تو پھر ایک لائن جو اس وقت چیمپیونس ٹوفی دوزر پچیس اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے فٹ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب بھارت پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئے گا سو وہ اس خفیہ ریپورٹ کے اندر کیا ہے ماضی میں کس ایونٹ کے ساتھ کس ایونٹ کی ریپورٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے پڑھنا ہے اور جب دونوں کو اٹیچ کر کے پڑھا جائے لنک اپ کیا جائے تو کیا سراتیال ڈیویلپ ہوتی ہے اس کی بھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن سب سے پہلے کل جناب ایک میں نے ویڈیو کی اس میں ویرات کولی کے حوالے سے میں بات کی کہ سرلنکا کے اندر ان کی جو بیستی ہے وہ کی گئی ہے اور جب پورا ویلاگ ہوا تو وہ جناب جو سٹوری کی ڈیٹیلز تھی وہ مس ہو گئی سو اب جناب اسی سے شروع کرتے ہیں ویرات کولی دنیا کرکٹ کے جو موڈرن ڈے لیجنڈز ہیں ان میں نمبر ون پوزیشن کے اوپر ہیں اور ان کو رنچ چیزنگ مشین بھی کہا جاتا ہے لیکن ویرات کولی کی جو پرفارمنس ہے ناک آؤٹ میچز کے اندر آئی سی سی ایونٹس میں وہ اتنی شاندار نہیں ہیں اگر آپ جناب دوزر پندرہ کے سمی فائنل کی بات کی جائیں جو بھارت آسٹریلیا کے ہاتھو آرہا تھا اس میچ کے اندر بھی ویرات کولی پرفارمنس نہیں کر پائے تھے دن دوزر سترہ کی چیمپئنس رافی فائنل کی بات کی جائے ویرات کولی پرفارمنس نہیں کر پائے تھے دوزر انیس کے سمی فائنل کی بات کی جائے تو ویرات کولی تب بھی پرفارمنس نہیں کر پائے تھے لیکن اب اگر موسٹ ریسنٹ جناب میچ کی بات کی جائے جو بھارت اور سوہت افریقہ کے درمیان فائنل کھیلا گیا تھا تی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوزہ چوبیس کا اس فائنل میں پہلی اٹھالیس گیندو کے اوپر ویراد کولی نے ففٹی سکور کی تھی لیکن بعد والی جو دس گیندے ہیں ان کے اوپر ویراد کولی نے چھبیس رنج جو ہیں وہ سکور کیے تھے اور گیاروی گیند کے اوپر وہ آؤٹ ہو گئے تھے تو ٹوٹل ففٹی نائن بالز کے اوپر ویراد کولی جو ہیں انہوں نے سیونٹی سکور کی تھی اور بھارت ایک جناب ریسپیکٹیبل ٹارگٹ وہاں تک پہنچ پایا تھا لیکن بعد میں جب ہنریش کلیسن بیٹنگ کر رہے تھے تو اس وقت ٹارگٹ بڑا ایزی ہو چکا تھا تیس گیندوں کے اوپر تیس رنج چاہیے تھے اور اگر وہاں پر جسپرید بومرہ، ارچدیب سنگھ اور ہاردیک پانڈیا گیند کے تھوڑ جادو نہ دکھاتے تو پھر بھارت وہ میچ ہار چکا تھا اور اگر وہ میچ بھارت ہار جاتا ورلڈ کپ دوزار چوبیس کا فائنل تو پھر ویراد کولی ناک اوٹ میچی سے پہلے تو جناب جو دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا لیجنڈ ہے وہ مانا جاتا لیکن جناب فائنل اور ناک اوٹ سٹیجز کے اوپر ویراد کولی کو جناب جو چوکلی ہے وہ کہا جا سکتا تھا لیکن اب سری لنکا کے اندر جناب ویراد کولی کو جو ایک شائق ہیں انہوں نے چوکلی یعنی کہ کولی سے وہ ایک انسا ڈرائیو کیا اور چوک سے دوسرا جناب ڈرائیو کر کے چوکلی ایک جملہ بنایا گیا ایک ورڈ بنایا گیا اور یہ ورڈ ویراد کولی کے اوپر مارا گیا حالانکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسے جناب جو ورڈز ہیں وہ اتنے بڑے لیجنڈ کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے اور ویراد کولی نے بہت زیادہ پرفارمنس دی ہوئی ہے اور انہوں نے جناب ٹی ٹونٹی گرکٹ کیا تک جو ناک اوٹ میچز ہیں ان میں بھی پرفارمنس دی ہوئی ہے دوہزار چودہ کے دوہزار چودہ کا فائنل کھیلا تھا بھارت سے لنکا سے اس فائنل کو اٹھا کر دیکھ لیں وراد کولی تن تنہا لڑے تھے دوہزار سولہ کا سمی فائنل اگیسٹ ویسٹ انڈیز اٹھا کر دیکھ لیں وراد کولی اکیلے لڑے تھے دوہزار بائیس کا سمی فائنل دیکھ لیں وراد کولی اکیلے لڑے تھے دوہزار چوبیس کا فائنل دیکھ لیں وراد کولی نے جناب بہترین اور ایک جناب جو میچ ڈیفائنی ایننگ ہے وہ کھیلی تھی سو اس لیے اس طرح کی جو الفاظ ہیں وہ ویرات کولی جیسے ہائی کیلبر کا جو کھلاڑیا اس کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے اب آتے ہیں جناب چیمپیونس ٹرافی دوہزر پچیس کو لے کر سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ وہ خفیہ ریپورٹ کا ہے اور آج بھارتی میڈیا نے اس کو ریپورٹ کرنا شروع کیا شکر ہے کہ انہوں نے کمزگم اس خبر کو ریپورٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ جب ہم نے اس کے حوالے سے ریپورٹنگ دیتی تو انہوں نے کہا تھا جناب یہ نہیں ہوا اگر ہوا ہوتا تو آئی سی سی جناب اپنا جو پریس ریلیز ہے نا اس کے اندر پوائنٹ ایڈ اپ کرتا لیکن اب انسائٹ سپورٹ جو بھارت کا اگین ایک ریڈیبل جناب ویب سیٹ بھی ہے اور پھر ان کے لنکس بھی اچھے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بجٹ اپروو ہو چکا ہے لیکن کچھ ڈاؤٹ کریئٹ ہوئے ہیں میں اگزیکٹلی ہیڈ لائن پڑھ رہا ہوں بیگ بجٹ بٹ نو انڈیا اشورنس یہ ان کی ہیڈ لائن ہے اور پھر یہاں پر انہوں نے کہا کہ چیمپیونس ٹافی دوزر پچیس کو لے کر پانچ سو چھاسی کروڑ انڈیا روپیز کا جو بجٹ ہے وہ آئی سی سی کی جو اے جی اے میٹنگ تھی اس کے اندر اپروو ہوا ہے اور اس میں جو تھرٹی سیون کروڑ انڈیا روپیز ہیں وہ جناب ایکسٹرا فنڈ کے طور پر رکھے گئے ہیں اور اگر ان کو ڈالرز کے اندر کنورٹ کیا جائے تو ٹوٹل سیونٹی ملین ڈالرز جناب جو چیمپیونس ٹافی دوزر پچیس ہے اس کا بجٹ جو ہے وہ اپروو ہوا ہے اور جناب فور پوائنٹ فائیو ملین جو ڈالرز ہیں وہ اڈیشنل ایکسپینس کے طور پر رکھے گئے ہیں تو اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ چونکہ بھارتی میڈیا تو انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ یہ جو ایکسٹرا ایکسپینس رکھا گیا ہے یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ بھارت اگر پاکستان نہیں کھیلتا تو نیوٹرل وینیو کے اوپر جو چیزیاں وہ لے کر چلی جائیں لیکن ان اکل کے اندوں کو اتنا نہیں پتا کہ چیمپیونس ٹافی منی ورلڈ کپ ہے ایشیا کپ دوزر تائیس میں جب نیوٹرل وینیو کے اوپر میچز کروائے گئے تھے تو اس وقت آلموسٹ دو میلین ڈالر کا جو ایکسپینس ہے وہ پاکستان نے بیر کیا تھا اور اس میں جو گراؤنڈ کپیسٹی کے مطابق رینٹ کے اوپر گراؤنڈز لیے ہوئے تھے ان کی پیمنٹ پاکستان نے کی اس کے علاوہ چارٹڈ فلائٹس کی پیمنٹ پاکستان کو کرنی پڑی سو جناب جو ہائیبریڈ موڈل کے تحت میچز کروائے گئے نا تو دو ملین ڈالر اس کا ایکسپینس آیا تھا اور وہ چھوٹا ایونٹ تھا اب یہ بڑا ایونٹ ہے میگا ایونٹ ہے اور ایک ورلڈ کپ 24 کے اندر ہوا ہے جس میں 20 ملین ڈالرز ایکسٹر ایکسپینس آیا ہے 20 ملین ڈالرز سو اور وہ جو 20 ملین ڈالرز ایکسپینس آیا اس کی بھی داستان سن لیں اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب وہ دیکھیں نا کہ ٹیمیں زیادہ تھی 20 ٹیمیں تھی یہاں پہ ٹوٹل آٹ ٹیمیں ہیں بھائی جن وہ جو میچز جن کے اوپر 20 ملین ایکسٹر ایکسپینس آیا ہے نا وہ صرف 16 میچز تھے یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں اور چیمپیونس ٹافی 2025 میں کتنے میچز کھلے جائیں بھارت اگر پاکستان سے باہر کھلتا ہے تو کتنے میچز پاکستان سے باہر جائیں گے یہ بھی جناب چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں سو یہ جو ایکسٹر ایکسپینس رکھے گئے ہیں نا یہ 2024 میں جو ہاتھ ہوا ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے رکھے گئے ہیں کہ جناب اب ہم نے چیزیں ڈیفائن کر دی ہیں اتنے ایکسٹر ایکسپینس بھی ہم نے آپ کو دے دی ہیں انہی کے اندر آپ نے منیج کر لیں اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر آئے گا وہ ایک تو یہ ایکسٹر ایکسپینس والی بات ہے کہ 2023 میں ایشیا کپ میں کیوں کے طور پہ اور پھر پاکستان نے اس کو اے سی سی کو بولا تھا کہ 2.5 ملین ڈالرز جو ہیں وہ دیے جائیں ہوسٹنگ فی کی مد میں سو یہ بھی پوائنٹ کلیر کر لیں یہ ذہن سے جناب سکیپ پو رہا تھا سو اسی وجہ سے نمبر وان یہ ایکسٹر ایکسپینس جو ہیں وہ بڑے تھوڑے رکھے گئے ہیں اگر بھارت نے ہائیبریڈ موڈل کے طرح کھیلنا ہوتا تو یہ زیادہ رکھے جاتے بھارت کے اندر ایشیا کپ کھیلنے کے لیے جائے گا اب آتے ہیں جناب پاکستان کرکٹ کے حوالے سے جو وقار یونس کے اپوائنٹمنٹ ہوئی اور اس پوائنٹمنٹ کو دیکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ وقار یونس ہی وہ شخص تھا یا اس وقت کی مینجمنٹ کے قریب تھا جس نے بابا رازم کو پاکستان ٹیم کا کپتان بنایا تھا اور اس کے علاوہ جب پاکستان ابھی بھارت سے آ رہا تھا نو جون کو اور جن الفاظ کے اندر کیا تھا ان کا اگر لبے لباب دیکھا جائے تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ جناب اتنا بڑا کھلاڑی اور اس کو گیم اویرنس نہیں ہے سو اب وقار یونس جب پاکستان کرکٹ کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے نا تو کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بابا رازم چلے جائیں گے لیکن اب چیزوں کو انفولڈ کیا جائے بگر پکچر کے اوپر دیکھا جائے تو بابا رازم کہیں پر جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ محمد ریزوان جو ہے ویڈا وکیڈ کی پر بیٹسمن پاکستان ٹیم کو اس طرح سے ریپرزنٹ نہ کر پائیں کیونکہ اگر پاکستان نے دوزدر چھپدیس کے ایونٹ کو اپنے زیر میں رکھنا ہے تو دین ان کو ہارش ڈیسیشنز جو ہیں وہ لینے پڑیں گے کیونکہ محمد ریزوان یا تو ایزن اوپنر کھیلیں گے یا ٹیم کے اندر کھیلیں گے اور اگر اوپننگ پوزیشن کے اوپر پولیسی یہ بنتی ہے کہ ہائی سٹرائک ریٹ والا بندہ چاہیے تو دین جناب جو محمد ریزوان ہے وہ قربانی کا بکرا جو ہے وہ بن جائیں گے اور ایک اور بات بابا رازم یا شان مسود کی جو کپتانی ہے اس کا فیصلہ وقار یونس نہیں کریں گے بابا رازم چونکہ وائٹ بال فارمیٹ کے کپتان تھے تو اس لیے گیری کریسٹن وہ جناب اپنی جو سجیشنز ہیں وہ چیئرمن پی سی بھی محسن اکوی کو پٹ اپ کریں گے اور گیری کریسٹن کی جو بات ہے وہ فائنل ہوگی اور ریڈ بال فارمیٹ میں چونکہ شان مسود کیپٹن ہے سو جیسن گلیس بھی جو ہیں ان کی بات فائنل ہوگی سو اس طرح سے نئی دویلمنٹ جو ہیں وہ پاچسن کرکٹ کے اندر ہو رہی ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہے گا ظاہر لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ